بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عزیاء اللہ بنگش اور آج کی جو پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں خاص طور پر ڈی جی آئیس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو حکومت مرکزی حکومت کے جو وزیر ہیں ان کی جانب سے جتنی پریس کانفرنس ہی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جانب سے بھی اس کا جو رد عمل آنا تھا اس کا بھی رد عمل اس پہ آیا ان سب باتوں پہ ان سب پریس کانفرنس کے بعد ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ ایک ایک ہجان کی قفیت تاری ہے اور ہر بندہ اپنا اپنی رائے دے رہے ہیں کوئی حق میں رائے دے رہے ہیں کوئی مخالفت میں رائے دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ میں ایک عام پاکستانی کی طرح بات کروں گا کہ ان ساری سورتحالوں کو دیکھے تمام پریس کانفرنس کو دیکھے تمام رد عمل کو دیکھے یقین جانے کے دل خون کو آن سے رو رہا ہے ایک عام پاکستانی کی طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دل خون کو آن سے رو رہا ہے اور یقین جانے دشمن خوش ہو رہا ہے یہ ساری سورتحال کو دیکھے پاکستان کی جتنی بھی یہ ابھی موجودہ سورتحال ہے کہ ایک جانب سے ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے دوسری جانب سے اس کا رد عمل آ رہا ہے تو اس پہ دشمن خوش ہو رہا ہے خود دشمن یہ انشاء رہا تھا کہ پاکستان میں ایسی صورتیال بنیں کہ یہ آپس میں گتھن گتھا ہو اور جو ترقی کا جو سفر ہے وہ رک جائیں تو میں صرف یہ کہوں گا باقی ایک کام پاکستانی کے طرح جو میں سوچ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں میں یہاں پہ صرف یہ کہوں گا ان لوگوں کو جو ارباب افیار ہیں کہ موجودہ جو پی ٹی آئی اور فوج کے مابین جو جاری کش پکش ہے جو تناؤ کی جو ایک کیفیت بنی دی ہے پورے ایک سال اس تناؤ کی کیفیت میں گزرا بہت سارے معاملات آپ لوگوں کے سامنے آئے کیا کوئی بھی ایسا بننا نہیں ہے کہ وہ اس وقت فوج اور پی ٹی آئی کی مابین جو جاری جو کش پکش ہے جو تناؤ کی جو کیفیت ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے خاتمی کا کردار ادا کرے صلاح کروا دے ان کے مابین کیونکہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یا ہماری فوج یہ پاکستانی ہیں پاکستانی رپریزنٹ کر رہے ہیں تو کوئی ایسا بندہ وہ آگے آئے اور اس تمام معاملات میں اپنا کردار ادا کرے فوج کے ساتھ بیٹھے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے چلے اگر ایک فرنٹ پہ بیٹھ کے بعد اگر نہیں ہو سکتی اگر فریقین کو یہ قابل قبول نہیں ہے کہ وہ فرنٹ پہ آ کے بات کرے مذاکرات کریں تو بیک ٹور پہ کوئی بندہ بیٹھ کے ان دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے یہ سارے معاملات دیکھ کرنی کچھ کریں اس تناؤں کی کیفیت کا خاتمہ کریں اس کش پکش کی کیفیت کا خاتمہ ہونا چاہیے میں یہاں پہ ایک آم پاکستان کی طرح میں یہ کہوں گا کہ اس نو مئی کے جو معاملات ہیں جو واقعات ہیں اس میں فورس کو بھی نکلنا ہوگا اس سے پی ٹی آئی کو بھی نکلنا ہوگا دونوں کو اس تمام معاملات سے نکلنا ہوگا ان معاملات کو پیچھے رکھنا ہوگا کیونکہ دونوں جو فریقین ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا برپور کے دار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان میں امن ہو سلامتی ہو اور لوگوں کو ایک اچھا ملک ملے یقین جانے کہ یہ جو صورتیال ہم دیکھتے ہیں کون پاکستانی کی طرح بہت افسوس ہوتا ہے دلخواہ خون کونسو روتا ہے تو میری رکسٹ ہوگی ایسے لوگ سامنے آئیں کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں بہت شکریہ موسیقی